تو آدھا اپنے اوزکار بڑھننگ سے سیکال اگور پھر آپ تمام انہوں کا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید و پوری فیملی اچھی ہوگی اپنے اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی دنیا میں بہت سارے تھک پیدا ہوئے ان تھگوں نے کرونوں عربوں کمائے لیکن آج کی جو کہانی ہے وہ ایک ایسے تھک کی ہے جس کی عمر اس وقت قریب ستر سال ہے کہتے ہیں کہ اس نے قریب پیتیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی تھگی کی اور بو روپے میں شاید یہ بیٹھے گا لیکن اس تھگی کے معاملے میں اور جہاں اس نے سب سے آدھا تھگی کی اس تھگی کے لیے وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا یہ وہ شخص ہے جو تھکتے تھکتے اپنے دیش میں پارلیمنٹ کا ممبر بنا یہ وہ تھگ ہے جو جب مصیبت میں ہوتا ہے یا کسی عدالت میں پیش ہوتا تو بڑے بڑے جو ایمبیزڈر ہیں دنیا کے لگ لگ دیشوں کے راجنیک یا امریکہ میں جیسے سینیٹر ہیں وہ اس کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ وہ تھگ ہے جو اپنے تھگی کے ارکم سے لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا اگر وہ راستے سے گزرتا تھا لگتا تھا کہ کچھ لوگ بے گھر باہر بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ کر ان کو گھر خرید کر دے دیتا تھا لوگوں کو چیریٹی کرتا تھا تھانکس گیونگ ڈے پہ ایک بینڈ تھی اس بینڈ کے کچھ بچے تھے وہ نیو یورک میں جا کر پرفارم کرنا چاہتے تھے پیسے تھے نہیں اس نے اٹھا کر پانچ لاکھ ڈالر دے دیے جاؤ تم سب نیو یورک پہ اپنا پرفارمنس دو یہ وہ تھگ ہے جس کا ایک سپنا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے نام پر ایک ائرلائنس کمپنی کھولے اس نے واقعہ دو بوئنگ پلین خریدے اور ائرلائنس کمپنی شروع کر دی نیو یورک میں جا کر اس نے امریکہ کے سب سے بڑے ہیلیکوپٹر کو خریدنے کی کوشش کی اور اس تھک کے نام جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یو اے ای یعنی کی یونائٹڈ ارب ایمیلیٹس اور اس یو اے ای میں دبائی اسلامی بینک اس دبائی اسلامی بینک کو خود اس کے مینیجر نے ایک پیپر پر لکھ کر دیا ہے چوبیس کروڑ ڈالر کی تھگی کی ٹونٹی فور کروڑ اب یہ کیسے ممکن ہے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹین اینٹی فائیگ میں نائنٹین اینٹی فائیگ میں دبائی اسلامی بینک میں ایک شخص پہنچتا ہے اس شخص کا نام تھا پھوٹانگا بابانی سیسوکا پیار سے اسے لوگ بابا بھی کہتے تھے یا پھوٹانگا بولتے تھے پھوٹانگا جو پھوٹانگا ہے وہ افریقی دیش مالی کا رہنے والا تھا دبائی پہنچا دبائی پہنچنے کے بعد اس نے دبائی اسلامی بینک میں ایک اپلیکیشن دیا کہ اسے ایک کار خریدنا ہے اور اس کار کے لیے لون چاہیے لون اپروف ہو گیا کیونکہ جو شرطیں تھیں اس نے دبائی میں پوری کر دی جب لون اپروف ہو گیا تھی یہ اس روز بینک گیا بینک سٹاف سے ملا سب کو تھینکیو بولا اور خاص طور پر پھر بینک مینیجر کے پاس پہنچا دبائی اسلامی بینک کے محمد ایوب بینک مینیجر کا نام مہا جا کر اس نے اس کو تھینکس بولا اور پھر کہا کی چونکہ میرا لون جو ہے خوش پاس ہو گیا تو میں خوش ہوں اس کے لیے آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں اگر آپ گھر پہ تشریف لائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی بینک مینیجر نے کہا کی چلو شریف انسان ہے لون پاس ہو گیا ایسا کئی بار پہلے بھی ہو گا تھا تو گھر جانے میں کوئی برائے گی ہے اس کے بعد وہ گھر پہنچ گیا نینٹی نینٹی فیپ کی یہ بات گھر جانے کے بعد دب دعوت میں شریک ہوا تھوڑی دیر کے بعد اچانک پھوٹانگا بابانی نے اپنا پیترہ چالو کر دیا اس نے کہا کی مجھے لون کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے لون لیا ہے میں چاہتا تو یوں ہی کار لے سکتا تھا تو اس نے کہا کیسے اس نے کہا ایکچولی میرے اوپر ایک شکتی ہے مجھ میں ایک طاقت ہے میں کالا جادو جانتا ہوں اور اس کالا جادو کے ذریعے میں پیسوں کو دھوڑنا کر دیتا ہوں اب دبائی میں یا اسلامی کنٹری میں کالا جادو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ معنی نہیں جاتی اور اس کے لئے سخت صدہ بھی ہے اگر کوئی اس طریقے کا کام کرتا ہے تو پہلے تو ایوب ہنسا اور اس نے کہا بکواس سے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے اس نے کہا جن جنات اور کالا جادو ہوتا ہے میں ثابت کر دوں گا اور مجھ میں یہ شکتی ہے کہ میں پیسے کو دبل کر دیتا ہوں اس نے کہا اچھا آپ کر کے دیکھا اس نے کہا چلو دنر پہ آئیں پارٹی دیا ہے تھوڑا ٹائم پاس کر لیتے تھوڑی دیر کے بعد اچھانک کمرے میں دھواں ہواں پھیلنے لگا اس نے ایوب سے کہا کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ آپ دوب میں ڈبل کرتا ہوں ایوب کی جیب میں جو بھی تھا اس نے سامدے رکھ دیا اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے آپ نظر مزٹائی گا آپ پیسے دیکھتے رو میں کوئی کھیل نہیں کروں گا کہ لا کر میں میں الگ سے پیسے رکھ دوں گا ایوب نے اپنے پاس ہی ٹیبل پہ پیسے رکھا دھواں ہواں پھیلا اس نے پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں کی پھر اس نے اچانک ایوب سے کہا کہ تمہارے اوپر جن اور جنات اور اس کا سایہ اور شاید تم اس کام کے لیے صحیح ہو تمہارے پیسے تو آسانی سے ڈبل ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ٹیبل پہ رکھے ہوئے پیسے واقعی ڈبل ہو گیا جتنے بھی اس نے رکھے تو اس کا دونہ ہو گیا اب چونکہ ایوب لگاتار اس پورے پروسیس کے دوران دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا تھا اور اسے راکہ کہیں سے چیٹنگ نے بھی دھوکہ نہیں ہوا ہے وہ اگتما مطلب شاکٹ اس نے کہا یہ کیسا کرشمہ ہے پھر تو وہ پھٹانگا بابانی کا بھکت ہو گیا اس کے بعد اس نے اور کچھ نہیں کیا بولا اب آپ ٹھیک ہے پارٹی ختم آپ جاؤ کچھ دن بھی تھے بابانی نے اس کو فون نہیں کیا کیونکہ اس کا ٹرک یہ ہی تھا اس کے بعد اس نے کہا ایک روز وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ مینیجر کا فون ضرور آئے گا اور محمد ایوب کا ایک روز فون آ گیا اس نے کہا اس دن میں نے دیکھا یہ کرشمہ ہے کہ آپ اور پیسے ڈبل کر سکتے ہو تو بولا بالکل کروں گا تو اس نے کہا میں اپنے بینک کی پیسے دیتا ہوں بینک کو پروفٹ ہوگا میرا بھی پروفٹ ہوگا میری ترقی ہوگی اس نے کہا ٹھیک اب اس نے رقم ڈالنے شروع کی اس کے ایک آنٹ میں اس نے چونکہ لون لینے سے پہلے ایک آنٹ کھول رکھا تھا اب اس ایک آنٹ میں مینیجر نے محمد ایوب نے بینک کے پیسے ڈال دی پہلے ڈالا سپوس ایک لاکھ جو یو ای کی کرنسی ہے ریال شاید وہ ڈالا وہ ڈبل ہو گیا بینک کے ایک آنٹ میں واپس آ گیا اب جو دوبائی اسلامی بینک ہے اس کے پیسے اس نے نکال کر بینہ کسی کام کے اور چوبیس گھنٹے کے اندر ڈبل ہو کر واپس آ گیا اس بابانی کے ایک آنٹ سے ایوب کی خوشی کا انتہانی اس نے پھر ڈالے پھر آیا اب یہ سلسلہ چلتا رہا اب لالچ بڑھا تو یوب نے اب زیادہ بڑے بڑی رقم ڈالنے شروع کر دی 95 سے 98 تک یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد ایک روز 98 میں اچانک یہ ہوا کہ کچھ بڑی رقم جب اس نے سارے ڈالنے دھیرے دھیرے ڈالنے شروع کیا تو شروعات میں تو آتے رہے بات میں یہ تھا کہ ابھی سایا آئے گا ابھی یہ چیزوں ہوں گے وقت لگے گا لیکن اتنے پیسے مل چکے تھے کہ ایوب کو شک کرنے کے کوئی گنجائش نہیں تھے تب اس نے موٹی رقم ڈالنے شروع کر دیا کہ کیا چلر چلر کھیلتے ہیں 98 آتے آتے ایوب نے چوبیس کروڑ ڈالر بابانی کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دیا اب 98 تھا چوبیس کروڑ ڈالر اب اچانک یہ ہوا کہ بینک کو لگا کہ یہ پیسے کہاں ہیں اور بینک کے آنے نہیں رہے یہ بات جو خزانچی اور باقی لوگ ہیں ان کو لگا کہ بینک کے پیسے نہیں یہ بات کسی نے اڑا دیا کہ یہ بینک دیوالیا ہو جائے گا کانگال ہو جائے گا کیونکہ پیسے لوٹ گئے اور پیسے کہاں گئے اس کی سچائی کسی کو نہیں بتا محمد ایوب اور اس بابانی کے بیچ میں جو ہو رہا ہے یہ بینک کے مالکان بھی نہیں جانتے لیکن یہ افواہ اڑی تو لوگ پریشان لوگ اپنا اس بینک سے پیسے نکالنے کے لئے بھاگنے لگے بینک کے منیجمنٹ نے کہا ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے بینک سیف ہے ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن لوگوں میں ایک افواہیں تھی تو جب افواہیں بڑھیں تو پھر سرکار کو بھی اس میں دخل دینا پڑا یو اے ای کے گورنر نے پھر اس بینک کے مالکان سے ان کا حصہ لے لیا اس بینک کا اور اس بینک کو خود انہوں نے کہا اب ہم اس کو کنٹرول کریں گے اب وہ ادھر لے لیا لیکن ابھی تک بتا نہیں ہو کیا رہا ہے لیکن بینک کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس کے بعد ہی 98 کے بعد سب چیزیں نارمل ہو گئی اب اسی بیچ میں اب یہ جو باوانی ہے جب یہ بینک ایشو اٹھا یہ دوبائی سے غائد انہیں بینک کو لوٹنے کے لئے اب دوبائی میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لئے نہیں تھی کہ سارا کھیل ایک آن ٹرانسفر کا اورا تھا ایوب پوری طرح سے جہاں سے میں تھا بیچ بیچ میں ایوب کے وہ پیسے بھی بھیج دیتے اور دھیرے دھیرے واپس بھی لے رہا اب بھائی وہاں سے نکلا اور سیدھے پہنچ گیا نیویورک نیویورک جانے کے بعد اب اس نے کہا کہ اتنے پیسے ہیں کیا کریں تو پہلے تو اس نے نیویورک سے پھر واپس اپنے مالی دیش گیا اور مالی جانے کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک سپنا تھا بچپن کا کہ اپنا ائرلائنس کمپنی کھولیں تو اس نے اپنی ایک ائرلائنس کمپنی کھولی اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے گاؤں کا نام تھا ڈابیا مالی میں ہے یہ تو اس نے 125 سیڈیل ایک کمپنی ہے اس کے ویمان خرید ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹے پلین تھے دو بوئنگ 727 اور خریدنے کے بعد اپنی ائرلائنس کمپنی کا نام رکھا ائر ڈابیا ائر ڈابیا مطلب ڈابیا اس کے گاؤں کا نام اب ائرلائنس کمپنی چل گئی پیسے بے شمار پھر یہ واپس نیویورک پہنچا نیویورک جانے کے بعد اس نے سٹی بینک میں وہاں اپنا ایک کھاتا کھولا بہت مشہور ہے سٹی بینک سٹی بینک میں جب کھاتا کھولا تو سٹی بینک کی بھی ایک مینجر تھی ایک مہیلا پتہ نہیں کیا اس نے پربھاویت کیا کہ وہ اس پہ فیدہ ہو گئی اور دونوں نے آنان فانان میں شادی بھی کر لی شادی کر لی اب سٹی بینک کا ایکاونٹ اس نے بھیجا وہاں محمد ایوب کو دوبائی دوبائی اسلامی بینک اور اس نے کہا کہ اب تمہارے رقم ڈبل جو گی اس کا ایک ایک ایکاونٹ نمبر یہ بھی ہے تو تم اب اس پہ پیسے ڈالو قریب دس کرو ڈالر اس ایکاونٹ میں آئے دوبائی اسلامی بینک کے اس نے پانچ لاکھ ڈالر اپنی اس وائف کو بھی دے دی اس کے بعد اب پیسے اور آگئے اب اس نے کہا کہ یو ایس میں ہیلیکوپٹر خریدتے ہیں اور وہ ہیلیکوپٹر کا استعمال وہ اپنے علاقے میں اپنے مالی میں ائر ایمبولنس کے طور پر کرنا چاہتا تھا تو ہو جایتا تھا کہ کوئی بڑا ہیلیکوپٹر ہو گاؤں کے لوگ باقی لوگ بڑی تعداد میں بیٹھیں گے یہ میڈیکل امرجنسی ہوگی تو بڑے جگہ پر ہسپتال لے جائیں گے لیکن یہیں اس سے غلطی ہو گئے کہ یہ ہیلیکوپٹر تھا یہ کافی بڑا تھا مطلب اس میں یہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں توب بھی لے آ سکتے اور اس کے خریدنے کے لیے بڑی ساری شرطیں نیئم تھی کہ کوئی دشمن اس کا غلط استعمال نہ کرے تو جب اس نے یہ دو ہیلیکوپٹر خریدنے کی بات کی تو سامنے والے کو شک ہوا تو انہوں نے ڈیل روک دی تب اس کے لوگوں نے انہیں 30,000 ڈالر رشوت کے طور پر دیا جب رشوت کے طور پر دیا تو رشوت کی بات بتا چل گئی پھر لگا کہ یہ تو گھڑ بڑ ہے تفتیش شروع ہی تو پتا چلا کہ باوانی خریدنا چاہتے ہیں انٹرپول کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ایریسٹ کرو کیونکہ ایک سازش بن رہا ہے ہیلیکوپٹر کریدنے کے لئے اور پتا نہیں اس کا یوز کیا کرے گا تو انٹرپول نے ویینہ میں سوزر لیڈ میں اس کو ایریسٹ کر لیا ایریسٹ کرنے کے بعد اس کو نیویوک لائے گیا نیویوک لانے کے بعد اب عدالت میں مقدمہ شروع ہوا ابھی تک تھگی اور یہ ساری چیزوں کا نہیں ہے اس نے کہا کہ ہیلیکوپٹر خریدنے کی بات کا جرم قبول کرنے تو فائدہ ہوگا لیکن اس نے کوٹ میں ایکسپٹ کر لیا اچھا جب یہ کوٹ میں پہنچا تو خود جد حیران امریکہ کے سینیٹر قیدیشن کے ایمبیسٹر کوٹ میں پہنچے باوانی کے فیور کیلئے بعد نے بلہ چلائے ان سب کو مہنگے مہنگے تحفے دیتا تھا مطلب ایک طرح کا روبین ہود والی اس نے امیج بنا رکھی تھی بڑے بڑے لوگوں سے ملنا انہیں تحفے قیمتی دینا تو وہ لوگ بھی آگئے جج بھی حیران اس کے بعد اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں چوپر الیگل طریقے سے خریدنا چاہتے تھے تو نیویورک کی کوٹ نے اسے تیتالیس دن قید کی سزا سنائی فورٹی تھری ڈیز اور ان تیتالیس دنوں کے ساتھ ساتھ ڈھائی لاکھ ڈالر کا جرمانہ دیا اس نے دونوں بھر دیا اور تیتالیس دن سے پہلی رہا ہو گیا رہائی کے بعد یہ باہر آیا باہر آنے کے بعد اب اس نے نیویورک میں ہی بہت سارے لوگوں کو مہنگے مہنگے گفت دیے اس نے پھر وہاں لوگوں میں پیسے باٹنے کے بعد میامی پہنچا میامی جانے کے بعد پھر وہاں کچھ لڑکیوں سے یہ ایک تو یہ پلے بوائے بھی تھا کہتے ہیں کہ ٹوٹل ستائیس بیوی تھی اس کی ٹرنٹی سیوٹ اور نیویورک میں صرف نیویورک اور میامی میں اس نے اپنی ان ستائیس بیویوں کے لئے ستائیس الگ الگ گھر خریدے تھے اور ان سب کو الگ رکھتا تھا تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہوں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نیویورک میں جب تیتالیس دن کی سزا ہوئی ہے اور ڈھائی لاکھ ڈالر کا جرمانہ ہوا دوبائی اسلامی بینک کا مینجر کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب تک لٹ رہا ہے اسے یہ پتہ تھا کہ چوپر خرید رہا ہے اس میں تھوڑا بزنس میں اس نے کیا ہوگا اصلیت پتہ نہیں تھی تیک توی میں یہ بھی کہے کہ چوپر خرید رہا ہے ایلائنس کمپنی شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب اس حد کہنا تھا وہ پیسے بہت ڈبل کرتا ہے جو شخص ایک کار کے لئے لون لینے آیا ہو اور وہ ایلائنس کمپنی کا مالک بن جائے یو ایس جا کر چوپر خریدے ستہیس بیویوں کے لئے گھر خریدے تو اچھا خاصہ آدمی اس کے جہاں سے میں آ جائے گا تو جرمانہ کا پیسہ بھی وہ بینک دے رہا ہے جو بینک آلرڈی اس سے لٹا ہوا ہے اب دیرے دیرے وقت بیٹتا رہا بے شمار پیسے وہ لوگوں کو لٹاتا رہا گفت دیتا رہا اس دوران میں ادھر اب محمد عیوب کو دھیرے دھیرے لگنے لگا کہ وہ کسی جال میں پھنس گیا ہے اس نے ایک روز اپنے ایک دوست سے یہ راز اگل دیا اس نے کہا ایک کسٹمر آیا تھا بابا نہیں اور میں نے اس کو ایسا ایسا دیکھا وہ ڈبل کرتا تھا وہ کالا جادو جانتا تھا اور کالا جادو سے یہ سارا کارڈامہ کرتا تھا تو براہ بینک پہ جب آفت آئی تھی اس کا گنہگار میں ہوں میں نے اب تک اس نے کاغذ پر لکھ کر دیا یہ ریکارڈ پر ہے کہ میں نے بابانی کو پیسے ڈبل کرنے کے لیے جو کچھ آئے وہ تو آئے جو نہیں آئے وہ ایمانٹ اس نے لکھا وہ ٹرنٹی فور کروڑ ڈالر تھا چوبیس کروڑ ڈالر اب جب یہ بات پتا چلی اس کے دوست نے پھر اوپر تک بتا دیا جب اوپر تک بتایا تو دوبائی میں ہنگامہ مجھ گیا پھر اس کو بلائے گیا اس سے پوچھتا چھوئی ایوب نے اپنا جرم قبول کیا لیکن جب اس نے بتایا کہ میں کالا جادو کے چکر میں آ گیا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی اس کو تو پہلے لے آ کر سیکیٹریس کو دکھاؤ تو وہاں اس کا علاق چلا اس کو تین سال قید کی سزا ہوئی اور تین سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ اس پورے گھٹالے میں شامل ہونے کے لیے بابانی کو بھی یو ای کی عدالت نے تین سال کی سزا سنائی تین سال کی سزا سنا دی انٹرپول کو الٹ کر دیا جیسے ہی یہ بات پتا چلی بابانی کو وہ سیدھے نیو یورک کا میامی سے نکل کر مالی پہنچ گیا اپنے دیش افریقی جو دیش اور اپنے گاؤں پہ جا گیا ڈابیا میں کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مالی کا دنیا کے کسی بھی دیش کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے پرتیرپنت سندھی کیسے کہتے ہیں کہ ایک قیدی کو دوسرے قیدی کے حوالے کرنے کیلئے سمجھوتا ہے جو دو دیشوں کے بیچ میں مالی کا کسی دیش سے ہی نہیں تو بے شک انٹرپول نے اس کے خلاف ورن نکالا ہو گی رفتاری کا لیکن مالی سے وہ کوئی اس کو لے ہی نہیں جا سکتا کوئی بھی انٹرپول کیونکہ ٹریٹی ہے نہیں تو اسے معلوم تھا کہ وہ یہی رہ سکتا ہے بس یہی سے پھر وہ ایک قید کی زندگی جینا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ مالی میں ہی چناؤ لڑتا ہے چار بار ایمٹی بنتا ہے غریبوں میں پیسے باٹتا ہے عیش کی زندگی جیتا ہے بیس سال گزار دیتا ہے وہ مالی میں بیس سال کے بعد اس وقت اس کے عمر قریب ستر سال ہے اب بھی وہ مالی میں ہے اس کا من کرتا ہے کہ وہ دنیا میں جائے گھومیں پھر سے اپنی کلاکاری دکھائے لیکن اس سے پتا ہے کہ اس کے خلاف انٹرپول کا وارنٹ ہے تو وہ باہر جانی سکتا اور اسی لیے وہ مالی کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھے ہوا ہے قید رکھے ہوا ہے اور بہت سارے پیسے اس نے باٹے لیکن بہت سارے بزنس بھی اس نے شروع کیا لیکن اس چوبیس کروڑ ڈالر کی جو اس نے ایک طرح سے تھگی کی دوبائی کے سب سے شاندار بینک دوبائی اسلامی بینک سے اس کے لیے وہ ایک دن بھی جیل نہیں گیا اپنی زندگی میں وہ جیل صرف ایک بار گیا تیتالیس دن کے لیے وہ بھی کسی تھگی کے لیے نہیں بلکہ ایک چوپر خریدنے کے لیے جس کو وہ سچمچ خریدنا چاہتا تھا لیکن نیم کے خلاف جا کر تو بس اور وہ تیتالیس دن بھی وہ پوری طرح سے جیل میں دی رہا اس سے پہلی اچھے بردوہ کی ویسے چھوڑ دیا گیا اور دھائی لاکھ ڈالر کے جرمانہ بھی اس نے بھر دی اور جرمانہ بھی کس نے بھرا دوبے اسلامی بینک میں تو پیسے آج تک نہیں ملے دوبے اسلامی بینک کو اب کہتے ہیں دھیرے دھیرے اس کے پیسے سب ختم ہو گئے لیکن اب بھی وہ ڈابیہ گاؤں میں جا کر اپنی زندگی ایس سے گزار رہا ہے ہر چیز کی سہولت ہے آج بھی اس کے بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے سنبند ہیں تعلق ہیں بھٹ اس کی ایک ہی مطلب خواہش ہے جو اب پوری نہیں ہو رہی وہ یہ کہ وہ ڈابیہ سے باہر نکل کر بھی گھومنا چاہتا ہے دیشوں میں الگ الگ لیکن آپ کہتا ہے کہ اندر ستر سال ہو گئی اب کہاں اس عمر میں جیل جائے تو اس اچھے اپنے گھر پر رہو اور گھر پر ہے وارنٹ آج بھی ہے اس کے نام لیکن وہ باہر نکلے تب پکڑا ہے تو یہ وہ تھگ ہے جس نے کہتے ہیں کہ چوبیس کروڑوں تو یہاں لیکن اوور آل قریب پینتیس سے چالیس کروڑ ڈالر کہا جاتا ہے کہ اس نے تھگے ہیں الگ الگ طریقے سے اور تھگی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایک امیج بنائی رومن ہٹ کی یہ بھی ہے بہت سارے جتنے لوگوں نے بھی اس سٹوری پر کام کیوں ان کا ہے اس نے کروڑوں ڈالر باتے ہیں لوگوں میں خاص طور پر اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے اس نے بہت کام کیا اور اسی گاؤں میں آج ستر سال کی عمر میں بے خوف جی رہا ہے کیونکہ قانون کچھ نہیں کر سکتا اور مالی میں اس کے خلاف کوئی جرم ہے نہیں تو یہ تھی آج کی کہانی کہانی ختم کروڑوں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج سامرت عرف سمر ان کا بڑے ہے تو ابھی بڑے سامرت اور یہ شریقاند کے بیٹے ہیں ساتھی آکان شاہ ان کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ابھی بڑے آکان شاہ اور یہ کومل اور راجیش جی کی بٹیاں ہیں اور بھائی ہیں ان کے آکاش آروہی کنوجیاں ان کا بھی جرم دینے ہیں تو ابھی بڑے آروہی اور یہ بھیجاں انکت ویمل نے انہوں سے پریہ ان کا بھی جرم دینے ہیں تو ابھی بڑے پریہ اور یہ بھیجا ہے اجائے مینکمان دلی سے گریش ٹنڈل کر بلکہ گریش ٹانڈل کر پھر نام بولت بولا گریش ٹانڈے کر ان کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ابھی بڑے گریش اور یہ بھیجا ہے گورف سنگھ نے رمیزہ ان کا بھی جرم دین بلکہ کل تھا تو بھی لیٹر ہپی بڑے رمیزہ اور یہ بھیجا ہے سوفیان صدیقی نے ان کی بیٹیاں ہیں ساتھی سنوبر فاطمہ ان کا بھی جرم دین بلکہ کل ہے تو ہپی بڑے ایڈوانس میں سنوبر اور بھیجا ہے حضرت حسین نے رانی کا بھی جرم دینے ہیں تو ہپی بڑے رانی بھیجا رغنات نے اس کے علاوہ آروی وکرم رجائی ان کا بھی جرم دینے ہیں تو ہپی بڑے آروی چھبیس کو ہے تو ایڈوانس میں آپ کو ہپی بڑے اور بھیجا وکرم نے ریٹا جی نے میسیج بھیجا ایک لیسٹر لندن سے کل ان کی بیٹیاں کا جرم دین تھا اور میں نے نام غلط لے لیا تھا تو بیٹیاں پھر سے چلو اسی بہانے تم کو ہپی بڑے اور اصل نام ہے روشل تو اب میں نے صحیح بولا ریٹا جی جیتیندر جات انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ شرون منجو بشنوئی انیل کمار ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو آج کہانی میں اتنے ہی اب آپ سے ملقات ہوگی کل رات 9 بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ کب تک اپنا اور اپنوں کو اکھائل رکھے گا خیلی روشل